دوستو وہی ہوا جس کا ڈر تھا نننی معصوم بچی پیاری سی گڑیا اور خوبصورت پری دعا زہرہ کے اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آگئی وہ نننی کلی کے جو ابھی پوری طرح پھول بھی نہیں بن سکی تھی اور اسے مسلنے کے لیے اس کے والدین کے باغیچے سے اٹھا لیا گیا جی ہاں ناظرین سارے سینیریو کو دیکھ کے انسان کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں اور انسان دل گریفتہ ہو کے اپنی انگلیوں کو دانتوں کے نیچے بینچنے لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے اس سوسائٹی کمیونٹی اس مملکت خدادات پاکستان اور اس پاکستانی قوم کے مقدر نصیب اور قسمت میں یہی لکھا ہے کہ ہم لوگ ایسی ویڈیوز دیکھتے رہیں کہ جس میں بچیاں اٹھائی جاتی رہیں نیو فوٹیج آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے جا رہا ہوں اس میں واضح طور پر گناہگار آنکھیں بھی نیکوکاروں کی نظریں بھی صاف واضح دیکھ سکتی ہیں روشن چڑھتے دن کی طرح اور سورج تلے کہانیاں ایاں ہوتی نظر آتی ہیں کہ مغویہ بچی کے پیچھے دو مضمون کردار بہت دیر تک ریکی کرتے نظر آتے ہیں پھر اچانک اسے اٹھا لیتے ہیں اور یہ جا وہ جا مظلوم باپ کی دعائیاں شروع ہوتی ہیں ماں پکارنے لگتی ہے اس بچی کے مامو بھی اب منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے ہم کسی صورت خاموش نہیں بیٹھیں گی ناظرین میں مہدی کازمی کی بیٹی زہرہ کازمی کا ذکر نہیں کر رہا یہ گوجرہ سے تعلق رکھنے والی ایک اور ہوا اور آدم کی صرف بارہ سال کی عمر کی کمسن مائنر معصوم بیٹی ہے جو جنگ کی رہائشی ہے اور جنگ سے اپنے مامو کے گھر کئی دن سے گوجرہ شہر میں آئی ہوئی تھی اس کے والد لاہور شہر میں اپنے کسی عزیز کے ساتھ ہسپتال میں موجود تھے اور والدہ نے کسی پیشی کے لیے عدالت میں جانا تھا اس لیے وہ اپنی گڑیا دعا زہرہ کو بہت سی دعائیں دے کر اپنے مامو کے گھر محلہ شاہ آباد گوجرہ میں چھوڑ گئے فوٹیج سکرین پر ساتھ میں چل رہی ہے بچی کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ بیس روپے لے کر قریبی دکان سے کوئی چیز لینے گئی جانور کی صفات والے دو دیڑیے موٹر سائیکل پر اس کے پیچھے لگ گئے اور آخر اسے اٹھا لے گئے بچی کے مامو خداداد یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس کی بڑی بہن کو جب وہ اٹھارہ سال کی تھی اغوا کر کے قتل کر دیا گیا تھا اب بھی والدین کے دل کی دھڑکنیں تیز ہیں اور سینہ دھڑکنا رک رہا ہے کیونکہ انہیں یہ اندیشہ ہے کہ بچی کو قتل نہ کر دیا جائے توبہ روڈ سے اٹھائی جانے والی اس بچی کا نکاح نامہ بھی اگلے ہی روز سامنے آ گیا تاہی یہ جاتا ہے کہ ایک انتہائی باعثر بلوچ کے ساتھ اس معصوم بارہ سالہ لڑکی کی شادی کروائی گئی نکاح نامہ بنوا کر اب دمکیاں یہ دی جاتی ہیں کہ خاندان اگر اس نکاح کو تسلیم نہیں کرے گا تو انہیں سنگین نتائج بگتنا پڑیں گے جیہاں ناظرین ہوا تو آخر وہی جس کا ڈر تھا جس کے لیے ہم چیختے تھے چلاتے تھے دعائیاں دیتے تھے پکارتے تھے ہماری زبانوں میں لکنت نہ آتی تھی آواز بلند کرنے کے لیے آپ لوگوں کے بھی منتیں کرتے تھے ریکویسٹیں مارتے تھے ترلے دیتے تھے کہ کسی طریقے سے مہدی کازمی کا پیچھا کر لیجئے اس کی بیک میں کھڑے ہو جائیے اس کے کھندے کو تھپ تھپائیے اور اس کی آنکھوں میں زیادہ امید دیجئے کہ انصاف ملے گا اگر انصاف اب تک ہو جاتا تو اس طرح کے واقعات رک جاتے لیکن افسوس کہ ہمارا معاشرہ ہمارا نظام انصاف شاید کہ ہمارے مقدر نصیب اور قسمت میں اس طرح کے واقعات سننا اور دیکھنا روزانہ لکھا ہے پیغام کو خدارہ عام کیجئے انصاف کا مطالبہ کیجئے پیغام کو عام کر دیجئے